ہیلتھ کنسلٹن میں آپ کا سواگت ہے آج آپ کے لئے ڈیٹ جوز کے فائدے اور اس کا طریقہ استعمال بتائیں گے ڈیٹ جوز کے کئی فائدے دیکھے گئے ہیں جو بہت زبردست فائدہ رکھتے ہیں اس میں بہت سارے نیوٹریشنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں اس میں ہائی فائبرز موجود ہوتے ہیں جو آپ کے میدے کے نظام کو صحیح رکھتا ہے جن لوگوں کو دائمی خفض ہوتا ہے یعنی پیکھنا سوکتا ہے یا بدہزمی کے ویسے آسیڈیٹی بڑی بھی ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے اس کا بہت فائدہ ہے بلڈ شگر میں اس کے کئی فائدے ہیں جیسا شگر ہائی لو ہوتے رہتی ہے تو اس میں کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے دل کی بیماریوں میں اس کے کافی فائدے ہیں اس میں انٹی اکسیڈنٹ موجود ہیں جو متعادی بیماری جیسے کینسر اور ٹیومر اور جو بہت زیادہ ایمینٹی ویک ہونے کے ویے سے بیماریوں میں مرتلہ ہوتے رہتے ہیں یعنی ایمینٹی سسٹم کو یہ سٹرانگ کرتا ہے دماغ کے ماس پیشوں کے لئے بہترین دوا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن یا نین نہیں آنا مائگرین کی تکلیف ایسے مختلف بیماریوں میں اس کے فائدے ہیں حاملہ عورتوں کے اندر بھی اس کے کئی فائدے دیکھے گئے ہیں جیسے آئیرین کی کیلشیم کی کمی کی موجود کی ہوتی ہے اسے یہ مکمل طور پر پورا کرتا ہے اکثر پریگننسی میں وائیڈ ڈسچارج کا بھی مسئلہ بڑا ہوا ہوتا ہے تو اس بیماری میں بھی یہ فائدہ پہنچاتا ہے اس میں کیلشیم فاسفورس پورٹیشیم اور میگنیشیم کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اس کے لگاتار استعمال سے بالوں کا پرابلم بھی دور ہوتا ہے اسکین کے مختلف امراض میں بھی اس کے فائدے ہیں آنکھوں کے اندر بھی اس کے فائدے ہیں یہ خوات بہا یعنی مردانہ کمزوری میں بھی اس کا فائدہ ہے اور اس کے استعمال سے انفرٹیلٹی کا مسئلہ یعنی جراسیم کی جو کمزوری ہوتی ہے اس کمزوری میں یہ جراسیم کو گروت کرتا ہے جراسیم کو طاقتور بناتا ہے جس کے وجہ سے حمل ٹھہرنے میں مدد ہوتی ہے تیس ایمل ڈیٹ جوس کو دو سو ایمل تھنڈے دودھ میں صبح نہار پٹ لینا ہے جن حضرات کو ایسیڈیٹی کا اگر پروبلم ہو اس کے پینے کے بعد ان حضرات نے اس خورا کو دوپر کے کھانے کے ایک دھنٹے کے بعد لینا صحیح ہوگا موسیقی موسیقی